موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مایہ خان اور میں ہوں شازے بہمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ براہ راز نائچی ٹو پر سب سویرے پاکستان کی ایک اور اپیسوڈ اور بہت ساری خبریں لے کر ہم حاضر ہیں اور میں کچھ گرین گرین کپڑے پہنی بھی ہوں شازے بکہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں کیونکہ پاکستان سپر لیگ سیون شروع ہونے جا رہا ہے آپ نے ابھی جہ سیلیبریشن شروع کر دی تو ہم بات کر رہے ہیں ساتھ و ایڈیشن کی پی ایس ایل کے جس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہائپ تو کریٹ ہو چکی ہے شاہی کی نے کرکٹ جی بہت ایکسائٹیڈ ہے اور بقاعدہ طور پر آج سے میچ جس کا آغاز ہو جائے گا پہلا میچ ہونے جا رہا ہے ملتان سلطان زو کراجی کنگز کا مقابلہ دفائی چیمپئن کے ساتھ کراج کنگز کا تو اس میں ہم دیکھیں گے چوکر چھکوں کی برسات ہوگی ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اپنے جو بولرز ہیں وہ بھی کمالات دکھائیں گے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں وہ بھی ان ایکشن ہوں گے سٹیڈیم کے اندر سٹیڈیم میں تمام تیاریاں مکمل ہیں جو کہ ہم دیکھ بھی رہتے ہیں بہت سارے مناظر بھی کلم میں دیکھیں کہ سٹیڈیم میں کس طریقے سے تیاریاں جاری ہیں ایک رنگا رنگ افتتائی تقریب بھی ہوگی چھوٹی سی جو کہ سجائی جائے گی ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ پی ایس ایل سیون کے جو پہلا میچ ہے وہ شام سات بجے شکل ہوگا شام سات بجے بیٹھوین کراچی اور ملتان ساسا دی بھی پہچھلا ہے شاہزیب کہ 25% سب لوگوں کے سے 25% ساتھ ہی لوگ جا سکیں گے بالکل جو فیصلہ کیا گیا تھا اور اس کے مطابق آپ کو بتائیں کہ 25% جو تماشاہی ہیں وہ سٹیڈیم میں موجود ہوں گے باقی ہم سب لوگ بیٹھ کے گھر پر دیکھ سکتے ہیں بلکل اور دیکھیں گے تمام میچز لوگ گھروں پر بڑا انجوائے کرتے ہیں میں سوچ کے بتاؤں گا میں ملتان سلطان افکورس کراچی لیکن ملتان سلطان جات میرا بورٹ جاتا ہے اور اب ذرا ملکی سیاست کی طرف بھی نظر ڈالیں کہ چیرمن بیوز پارٹی بلاول بٹو زداری نے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا بلکل اور کچھ بیانات بھی سامنے آئے ہم نے دیکھا بلاول بٹو زداری کی جانب سے لڑکانہ میں وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ستائیس فروری کم سن سے نکلیں گے اور اسلام آباد کا کچھرا صاف کریں گے یہ بیان ان کی جانب سے دیا گیا ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت جلد آئندہ الیکشن جیت کر ہم اپنی پالیسیز جو ہیں وہ لاغو کریں گے اس کے جواب میں بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید آئے اور بھرپور جواب دیا گیا ان کی جانب سے اور کہا کہ پہر ستیفوں سے بھاگے آپ لوگ پھر تحریکی عدم اعتماد سے بھاگے اب آپ لوگ مارچ بھی کر کے دیکھ لیں اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا آپ لوگ خوار ہوں گے تو یہ ان کی جانب سے بیان دیا گیا ساتھ انہوں نے کہا کہ تئیس مارچ ایک حساس دن ہے وہ دن قوم آپ کا نہیں دے گی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس طرح سے ان کی جانب سے بیان دیا گیا اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے لیکن ایک بات انہوں نے اور کہی کہ اگر اس بات کو انہوں نے ایچلی ریپیٹ کیا اور وہ یہ تھا کہ اگر عمران خان واقعی سڑکوں پہ آگئے تو خطرناک ثابت ہوں گے بلکل یہ انہوں نے ریپیٹ کیا کل تو یہ تو ہو گئی سیاسی باتیں کر رہے ہیں ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہم نے دیکھا کہ مہنگائی بڑی اس کے بعد کچھ بیانات بھی سامنے آئے مزید مہنگائی اور پھر مزید مہنگائی لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت آئیم ایف وارڈ میٹنگ میں دو فروری تک ملتوی جو کر دیا گیا اس کی ڈیلے کی کیا وجہ ہے شاہدہ ڈیلے کی یہ وجہ ہے کہ وزیر خزانہ شوقت ترین یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سٹیٹ بینک کا جو بل ہے مہاہدہ کے تحت وہ منظور ہونا باقی ہے اس لیے دو فروری تک یہ ملتوی کر دی گئی یہ میٹنگ جو آئیم ایف کے ساتھ تھی ساتھ ہی انہوں نے کچھ باتیں بھی کی ہیں انہوں نے کہا کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ آئیم ایف کی سخت شرائط ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں آخر کار وہ مان گئے کہ آئیم ایف کی سخت شرائط ہے جیسے یہ مہنگائی بڑی ہے انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا کہ مہنگائی بڑی ہے فائرلی ہم ابھی یہی دسکس کر دی کہ چلو آخر کار مان ہی لیا حکومت میں کہ بھائی کم سے کم چلو یہ مہنگائی بڑی تو ہے ہم تو روز سے بولتے ہیں اس بات تو خیر پروگرام میں آگے چل کر اس پر بھی بات کریں گے اب برطانیہ کے حوالے سے ایک بات ہو جائے یہ امتیازی سلوک کا آئے دن ہم کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں بلکل جس طرح سے ہم برطانیہ کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ کچھ خبریں پہلے بھی شیئر کی تھی تو اب یہ برطانیہ یونیورسٹی کی رپورٹ میں انکشاف ہو گیا ہے یونیورسٹی برمنگم اور جیٹا تجزیہ کرنے والی فرم نے برطانیہ میں آباد مختلف قومیتوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ مقامی آبادے کے رویے کا جائزہ لیا اس میں یہ خاص طور پر دیکھا گیا ہے یہ انکشاف ہوا ہے کہ برطانوی عوام کسی بھی دوسرے مذہب کے مقابلے میں اسلام کے بارے میں غلط اور سازشی خیالات رکھتی ہے کچھ جنہوں پہلے ہم نے ایک خبر شامل کی تھی جس میں حکمانہ جماعت کی خاتون رکھنے اسیمبلی تھی جن کے نام نرست غنی تھا انہوں نے یہ الزام آیت کیا تھا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی کارکرتگی خراب نہیں تھی مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو ان سے وزارت لے لیے ان کی کارکرتگی میں کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن جس بکوز وہ ایک مسلم خاتون تھی اس لئے ان کو اس طرح کی چارنج اس کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے کہا تھا جس بکوز شیو عظم مسلم سعودی عرب کی کابینہ نے پاکستان کے ساتھ ایک سزای آفتہ قادیوں کی مندخلی کے حوالے سے بھی کوئی منظوری دے دی ہے بلکل اس منظوری کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ عرب میڈیا کے مطابق جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں سعودی فرما روح شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کے اجلاس ہوا اس اجلاس کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو پاکستان کے ساتھ جرائم اور مرشیات سمگلنگ کے انصداد کے معاہدے کی بھی منظوری دی گئی ہے تو اس طرح سے یہ خبر سامنے آئی ہے سعودی عرب سے سعودی عرب سے ایک اور خبر بھی سامنے آ رہی ہے سعودی حکومت نے کرونا پابندیوں کے باعث تارکین وطن کے حکاموں اور ویزو میں مفت توسی کا اعلان کر دیا گیا ہے تو اب سب کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کی مفت توسی کی جا رہی ہے اور یہ کر دی گئی ہے 31 مارچ 2022 تک تو اس کا مطلب ہوگا کہ لوگ ایزیلی ٹرائول کر سکتے ہیں بالکل جب سختیاں بڑھ گئی تھیں پابندیاں بڑھ گئی تھیں لوگ بڑے پرشانتے ہیں خاص طور پر جو کامہ ہولڈرز ہیں ان کے لئے پرشانی بڑھ گئی تھی تو اب ان کو مفت توسی کا جو بقائد طور پر سعودی گرمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد اس ریلیف میں لے گا اور وہ تھوڑے ریلاکس ہوں گے ساتھ ہی ہم ایک بار پھر بات کرتے ہیں برطامی حکومت کی اور آپ کو یہ بتائیں کہ سفر سے قبل کرونا ٹیسٹ کرانا اب آپ کے لئے ضروری نہیں ہے اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں آپ ٹرائول کر سکتے ہیں آپ کسی کوویٹ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے سازیب یہ بہت زیادہ پریشان میں اپنی نظر میں کہتی ہوں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ اس وقت ہم پوری دنیا میں چیلنج کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں کوویٹ کی اور کرونا کی کیسز بڑھنے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ یوکے نے اس بات کو جو ہے کہہ دیا کہ جی اگر آپ کے بیکسینیٹڈ ہیں اور آپ کے بوسٹرز لگے میں تو آپ کو جو ہے اس طرح کی کوئی بھی ٹیسٹ کرانی کی ضرورت نہیں اور یہ بقاعدہ جب بچوں کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں بلکہ گیارہ فروری کے والے وقت میں ادھر سے جب سے یہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا لیکن ٹیور انڈسٹری والے اس کو معمول کی طرف ایک بہت بڑا قدم قرار دے رہے ہیں ہے تو بلکل ہے بقاعدہ طور پر ہم واقعی باپس اپنی نارمل لائف کی طرف جا رہے ہیں کہ اب آپ کو نہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے آپ سکون سے ٹیول بھی کر سکتے ہیں بلکل ہے اور اگر آپ نے برطانیہ جانا ہے ایون یورپ پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پابندیہ بہت اس میں نرمی کی جاری ہے خاص طور پر اور ابھی ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ ہیجی لیو ٹیول کر سکتے ہیں آپ کے اوپر بہت زیادہ سختیاں نہیں ہوں گی لیکن اس کے لئے سب دارے امپورٹن بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے ویکسین لگوانی ہے لیکن ساتھ میں ہمیں احتیاط تو پھر بھی کرنی ہے کوشش کریں کہ ماسک اگر آپ کسی ایسے مجمع میں ہیں کسی حجوم والی جگہ پر ہیں تو ماسک کا استعمال لازمی کریں اور اس فیصلے کو واپس نہ لینا پڑ جائے اس کے لئے ذرا سا احتیاط کریں ہم بہت جلدی ریلاکس ہو جاتے ہیں سارے دن میں تھوڑا ہی احتیاط کرنے کی ضرورت اگرید اگرید تو یہ سب نامہ ہو گیا سب نامہ ہو گیا اب شازیب جو کل سیچویشن ہوئی ہے کل ہم ہر طرح سے دیکھا ہم نے خبریں ہر طرح سے ایک ہی چیز دکھا رہی تھی اور وہ سیچویشن تھی تو کراچی میں ہوئی اور لوگ جو شہر سے باہر اور ملک سے باہر تھے وہ میں میسج کر کے پوچھ رہے تھے تم لوگ ٹھیک ہو تم لوگ خیریت سے ہو لوگوں کو پریشانی ہوئی ٹرافک جامز ہوئی یہ لوگ اپنی منزلوں پر نہیں پہنچ سکے کسی کو میریکل ایمجنسی تھی وہ نہیں پہنچ سکے کسی کو کسی کے پیسے پہنچ آنے تھے وہ نہیں پہنچ سکے بہت ساری کل ڈسٹربنسز ہوئیں سو ہاو ڈو بی سی دس بلکل کل ہم نے گزشتہ روز خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی شہر میں ایک بار پھر کچھ ایسا محول دیکھنے کو ملا کہ مختلف سڑکیں بند تھیں بازار نامعلوم افراد نے آ کر بند کروا دیئے مختلف مارکٹس بند کر آئے گئیں بقاعدہ طور پر یہ خبریں آ رہی ہیں تھی سامنے کہ کچھ موڈر سائیکلوں پر لوگ آئے انہوں نے بازاروں کا رک کیا چاہ تارک روڈ ہو بانس روڈ ہو مختلف مارکٹس یونیورسٹی روڈ ہو ان تمام بازاروں کو بند کر آیا گیا لیکن وہ زیادہ دیر تک بند نہیں رہی کیونکہ بعد میں پولس اور رینجرز پہنچی اور انہوں نے پہنچنے کے بعد وہ کوشش کی اور تمام جو دکانیں تھیں وہ کھلوا دی لیکن کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ایک اور اپ ڈیٹ لیں کہ ہوا کیا در اصل کیا معاملہ ہوا اور یہ نامعلوم افراد کون تھے اس کے بارے میں جاننا ہی بہت ضروری ہے دیکھیں شازیب کل گزشتہ روز اینکیم پاکستان کی جانے سے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی جاری تھی جو شارعہ فیصل سے ہوتی ہوئی میٹروپول اور میٹروپول سے کراچی پریس کلپ جانی تھی لیکن کراچی پولیس کی لاکس حکمت عملی کی وجہ سے جو متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنان تھے وہ میٹروپول سے پولیس کا حسار توڑتے ہوئے پی ای ڈی سی پہنچے پی ای ڈی تھی کے بعد وزیر علا ہاؤس کے باہر انہوں نے احتجاجی دھرنا دے دیا جہاں پر متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر لیڈرشپ بھی موجود تھے لیکن پولیس کی جانت سے انہیں ٹائم دیا گیا تھا مذاکرات کی ناکامی کے بعد پولیس نے اچانک شیلنگ اور لاٹی چارج کیا گیا جس کی وجہ سے خواتین جو اس احتجاج میں شامل تھی جو متحدہ قومی مومنٹ کی کارکن تھی ان کی حالت بھی غیر ہوئی پولیس نے ایک درجن سے زائد کارکنان کو حراست میں لیا جس میں ایم پی اے بھی شامل تھے جنہیں رات گئے چھوڑ دیا اس احتجاج کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیس نے آپریشن کیا تو نامعلوم افراد ایک مرتبہ پھر کراچی میں سرگرم ہوئے یونیورسٹری روڈ گلشن اقبال شارع قائدین اور اس کے علاوہ بانس روڈ کرنگی میں ٹائر جلایا اس دکانے بند کرائے پولیس اور ہنجس نے پھر مشترکہ طور پر گشت کیا تمام تر جو مارکیٹیں بند کرائی گئیں تھی ان کو کھلوایا اور اب صبح میں یہ صورتحال ہے کہ کراچی میں ٹریفک معمول کے مطابق روا دوا ہے آج متحدہ قومی مومنٹ کی جانے سے کراچی اور سندھ بر میں یوم سوک کا اعلان کیا گیا تھا کراچی کی جو چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں وہ کھلنا شروع ہو چکی ہیں پیٹرول پم بھی معمول کے مطابق کھلے میں ٹرانسپورٹ بھی ہمیں جو ہے نظر آ رہی ہے جو سڑکوں پر چل رہی ہے اس سے پہلے جب متحدہ قومی مومنٹ کی جانے سے یوم سوک کا اعلان کیا جاتا تھا تو شہر میں جو ٹریفک کی جو روانی تھی وہ بہت زیادہ کم ہوتی تھی مارکیٹیں بند ہوتی تھی ہوتل صبح سے ہی بند ہوتے تھے پیٹرول پم بند ہوتے تھے لیکن آج یہ تمام تر مارکیٹیں دکانیں ہوتل وہ صبح سے ان افریقوں تائنات کر دیا گیا ہے پولیس اکام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص مارکیٹیں اور دکانیں بند کرائے گا تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا متحدہ قومی مومنٹ کے جو رہنما ہیں اور جو سینئر لیڈرشپ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گزشتہ روز ان کا جو کارکن جان کی بازی ہار گیا تھا آج اس کی نماز جنازہ کے بعد جو متحدہ قومی مومنٹ آئندہ کا لائے عمل بتائے گی اور مزید احتجاج کرے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیازونہ صاحب جیٹ کر رہے تھے اس پوری صورتحال پر کراچی میں گزشتہ روز کیا ہوا بہت تفسیرین آپ نے بتایا کہ مارکیٹیں بند کرائی گئیں کچھ نامعلوم افراد وہاں پر پہنچیں سڑکیں بلوک کی گئیں ٹائے جلائے گئے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیس اور رینڈرز نے سب کچھ بحال کرا دیا اور آج کی اگر ہم بات کریں تو صبح صویرے ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے مارکٹس بھی کھلی ہیں اور شہر معمول کے مطابق چل رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہی والی بات ہے کہ ایم کی ایم نے یور میں سوکا بھی جو ہے وہ اعلان کیا ہے اور اگر ہم کسی ایک رہنما کے ساتھ بات کر کے بات بھی کر لیں ان سے کچھ سوالات بھی کر لیں اس معاملے کے اوپر تو ذرا اور بھی ہمیں تازیت کے ساتھ اگر ہمیں اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے وفا کی وزیر اور ایم کیم کے رہنما امین الحق صاحب نے جوائن کیا ہے ان سے ہم بات کریں گے امین الحق صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سر سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے کل جو حالات دیکھے ہیں شہر میں بہت عرصے بعد ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ شہر کی مارکٹیں بند کرائی گئیں کچھ نامعلوم افراد پہنچے دکانیں بند کرا دی گئیں بزار بند کرا دی گئے سڑکیں بلوک کر دی گئیں سر یہ کون لوگ تھے سب گھنٹے پہلے کی بات کر لیتا ہوں کہ ایم کی ایم پاکستان کی ایک پرامن اور نہیتی ریلی جس پی ایم ہاؤس کے سامنے موجود تھی اس کے ساتھ جو ظلم زیادتی اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا آپ کے چینل نے تمام چیزیں دکھائیں گئی میں سمجھتا ہوں کہ اتجاز کرنا پی ایم ہاؤس کے سامنے بیٹھنا یہ جمہوری آئینی جمہوری قانونی حق تھا لیکن ایم کی ایم کے کارکنان جو نیہ سے تھے کسی جگہ کسی کے ہاتھ میں دنڈا تو دور گیا پتھر بھی موجود نہیں تھا اس کے ساتھ جو ظیادتی کی گئی جو ظلم کہہ گیا خواتین کے ساتھ ہمارے عراقین صبح اسیمبلی کے ساتھ صبح اسیمبلی کے ساتھ سب نے دیکھا اگر یہ سی بات ہے اگر انصاف دینے والے انصاف نہیں دیں گے تو فیصلہ پہ سڑکو پہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ایم کیم نے کہا کیا کہا تمام کارکنان کو پورا منطور پہ منطور پہ منطور کر آیا کل یوم آئیے نہیں کل جو ہم نے پریس کونسٹنس کی پریس کلب میں ہم نے کہا کہا کہ یوم سوگ کے طور پہ یوم سیاہ کے طور پہ ہم نے اعلان کیا لیکن جب راز گئے ہمارے کارکنان کی شہدت ہوئی تو ہم نے یوم سوگ میں تبدیل کر گیا ہم نے کیا کیا ہم نے انتہائے پورا منطور پہ تمام پورے کنانچی کے رہنے کی اپیل کی اور کسی جگہ پر بھی کوئی مارکٹ کوئی دکھان کوئی اتجاج کرنے سے روکا لیکن اس کے باوجود جب آپ کے اس شہر کے منتخب نمائندوں کے ساتھ زیادتی کی جائے گی اس منتخب لوگوں کے ساتھ مارکویٹ کی جائے گی ان کی جائز جمہوری حق سے روکا جائے گا تو کہیں نہ کہیں ریاکشن تو ہوگا اگر کچھ علاقوں میں ٹیئر جلائے گئے ہیں تو میرا خالی کہ اس کو بہت بڑے پیمانے پر نہیں لینا کیا لاہور میں ایسا نہیں ہوتا کیا ملتان میں ایسا نہیں ہوتا کیا پی ٹی آئی پی ایم ایل این ان تمام لوگ یہ چیزیں جمہوری حق سے کیا کسی دکان کو جلائے گیا کیا آڑی کو جلائے گیا ہاں ٹیئر جلانا میرا خالی کہ مجھے سلچتا حصہ ہے میرا خال اس پر کسیوں کے اثراز نہیں کرنا چاہیے امین صاحب میں ایک ذہن میں آ رہی تھی بات کہ اس سیچویشن میں آپ لوگ کا کیا کرٹر ہونا چاہیے کیونکہ ماضی میں بھی سٹا کے سیچویشنز ہوتی رہی کہ امن دشمن جو اناثر تھے انہوں نے کسی بھی پارٹی کا برٹیکل پارٹی کا سہارا لے کر کور لے کر اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکتیں کی تو اس سیچویشن میں آپ لوگ کا کیا کرٹر ہونا چاہیے اس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں سیاہ پہلے ہم نے کہا پھر ہم نے یوم سوگ کوئی چہادت کے بعد آپ کے ایک کارکون کی تو پھر مزید اب آگے کرٹر کس طرح کا پلے کرنے کی ضرورت ہے جی امین صاحب بلکل مایا آپ نے بلکل صحیح شوال کیا میں ارش کر دیا تو دیکھیں سیاسی طریقے ایم ٹی ایم پاکستان سیچے دو مہینے سے ہم نے یوم سیاہ کو یوم سوگ میں تبدیل کی ہم نے کیا اعلان کیا آج ہمارے اسلام شہید ہوئے اسلام پھائی جو ہمارے جوائنٹ انچارج جو شہید ہوئے ان کی نماز جناد آدھا کی جائے گی کیا نماز جناد آدھا کرنا جمہوری سلچر کا حصہ نہیں ہے ہم اس وقت پروٹس بھی کریں گے لیکن پورا من طریقے ادم تصادم ادم تشدد کے پالیسی پر کاربند رہتے ہوئے پورا من طریقے اپنے اتجاج ریکارڈ کریں گے جس طرح کل آپ نے دیکھا سکی امہور کے سامنے ایک پتھر نہیں مارا گیا ایک گاڑے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا کسی کو زخمی نہیں کیا گیا بلکہ الٹا ہمارے اوپر طاقت کا بھی طریقہ اچھا امین صاحب یہاں پر یہ بتا دیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا اتجاج بھی کئی روز سے جاری ہے اور ایمکیوم بھی اتجاج کر رہی تھی سر یہ بات اس نحش تک کیوں پہنچی گلشتہ روز جو ہم نے حالات دیکھیں خاص طرح پر ایمکیوم کے ساتھ جو ہم نے دیکھا ہے جو آپ جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ لاتھی چارج کیا گیا اور بقیادت طور پر خواتین کو بھی وہاں پر جو ہے وہ ان سے ہم دیکھ رہے تھے سارے جو معاملات نظر آ رہے تھے ٹی وی پر سر یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی شادیب جو سوال آپ مجھ سے پوچھتے بلکل سیم سوال ہم سنسی صبح حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ آئینی قانونی جمہوریہ کا استعمال کرتے ہوئے ہیں اگر ہم ٹی ایم ہاؤس کے ایم ٹی ایم کے کارکنان بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ مذاقرات کرنے چاہیے تھی باتشید کرنے چاہیے تھا تو انوال کرنا چاہیے تھا یہ بات دیکھیں نیہتے کارکنان اپنا فریاد لے کے کہاں جائے گا ٹی ایم ہاؤس کے سامنے بیٹھے گا کیا ٹی ایم ہاؤس سے کوئی نکل کے کوئی شخص ایسا آیا جو مذاقرات کرتا نہیں بلکہ اس کی بجائے جب این نماز کا وقت تھا جب صرف بندی کی جاری تھی تو اسی وقت میرا حالے کے ایوی لاتری چارج کیا گیا شیلنگ کی گئی اور اپوٹیج آپ کی ٹی وی پہ چل رہے کی یہ بہت دری طریقے سے طاقت کے لیکن اگین ایم ٹی ایم ادم تصادم ادم تشدد کی پالسی پہ کار بند رہے کے پرامن طور پر اس جوزار اکیس کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ اس کے خلاف اپنے اتجاز ریکپورٹ کرا رہی گی ایم ٹھینک فل کہ پاکستان کی تمام شیاسی پارٹی اپی ایم ایلن ہو اوامی نیشنل پارٹی ہو جی یو آئی ہو ان تمام لوگوں نے اس کی بضامت کی اور اس کو قانون کو کالا قانون قرار دے رہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر صورت میں پورا من طریقے سے ہم اپنے اتجاز کو ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ریکوارڈ کراتے چلے جائیں ٹھیک ہے رفاقی وزیر امین علاق صاحب ماتل موجود صاحب تینکیو بڑی مچ آپ نے سب سے پاکستان ہمیں جوائن کیا ایک بار پھر ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں مہنگائی کا کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے بلاخر قبول کر لی آئے کہ مہنگائی ہوئی ہے جو ہم دیکھ رہے تھے ہم نے آغاز بھی ذکر کیا تھا سب نامہ میں بھی کہ جس طریقے سے وزیر خزانہ کی جانب سے بیان دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سخت شرائط کی وجہ سے آئی ایم ایف کی مہنگائی بڑی ہے تو ایک طرح سے قبول اب کر لیا گیا ہے کہ مہنگائی واقعی بڑی ہے جو تمام ان کے وزراء حکومت کے یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا ہے یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا بھر میں اضافہ ہوا ہے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ منی بجٹ میں ٹیکسوں کا اضافہ عوام پر قرار دیا گیا ہے بلکل ایسے ہی ہے مقدر شہروں میں آٹھا دالیں روزمرا استعمال کی ہر شہر کی قیمتوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ بلندیوں کو چھو رہی ہیں ساتھ ہی جو شہریوں کی قوت خرید ہیں وہ بھی کم ہوتی جاری ہے جو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے میں آج جوائن کیا ہے مہر اقتصادیہ مجھاد مباری صاحب نے مجھاد صاحب آپ کو خوشہ مدید کہیں گے سب سب رہے پاکستان میں سر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ منی بجٹ آیا ٹیکسز میں اضافہ ہوا مہنگائی بڑھ گئی سر آگے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ملک میں اتنی مہنگائی کبھی پہلے دیکھی ہے جتنی اب ہوتی جا رہی ہے سب سے پہلے شاہین شاہ فیضی اتنے اچھے آدمی اتنی اچھی آپ نے ناظرین کو خوش کر دیا اور اس کے بعد وہی باتیں بچارے پھر سے کلوی ہو جائیں گے اور وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں اب آپ نکی نہ کی جگہ پلیز ہمیں آپ اچھی جی خبریں سنایا آج ہماری تو خیر دعا ہے کہ جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمس بہت اچھی جا رہی ہے جس طرح یہ اچھا پرفارم کریں پاکستان کی جو اکنومک ٹیم ہے وہ بھی اسی طرح سے اچھا پرفارم کریں لیکن صورتحال یہ ہے کہ کچھ جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہیں وہ اس طرح بہتر نظر نہیں آ دی ایک چیز میں آپ کے گوشت گزار کر دوں جو کہ ہم نے آپ کے پروگرام میں ڈیسیمبر میں فرٹلائزر کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں فرٹلائزر کا شورٹج ہو رہا اور وہ سمگل ہو رہی ہے تو اس کے بعد اس چیز کو ٹیک اپ کیا گیا کہ مجھے کمپیٹیشن کمیشن کے کچھ لوگوں نے کال بھی کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا تھا تو یہ آپ کے پروگرام کی مسارے سے تھا میں آج پرشیئٹ یوں تینکیو سو مچ اچھا جو اب انگرام سیچویشن ہیں میرے پاس تین چار چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں پھر اب خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ مہنگائی آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا ٹرینڈ ہوگا گورنمنٹ تو خیر اس کو تسلیم کر چکی ہے جو گورنمنٹ کے اپنی جو منتلی اکنومک آٹک ریپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بارہ پرسنٹ پاکستان میں انفلیشن ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی موجودہ گورنمنٹ نے لونز لی ہیں جس میں آپ کے سوکوک بانڈ کے تو آپ کے قرضے ہوگئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تو آپ نے جو قرضے لی ہیں جو آئی ایم ایف کے تو آپ جو قرضے لینے جا رہے ہیں یا چائنہ سے سعودیہ سے یا یوی سے جو آپ نے ٹوٹل اتنا سارا جو وہ قرضے جمع کر لی ہیں تو سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم یہ قرضے واپس بھی کرنے ہیں اور پاکستانی جس کا تقریباً 50% ڈیٹ سروسنگ پر چلا جاتا ہے تو آئیدہ آنے والے بجٹ میں یہ کہاں پر جا کے ہماری پوزیشن کھڑی ہوگی مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ اکلے سال جو ہمارا بجٹ آئے گا صرف جو قرضہ جاتے ہیں ان کا انٹرس دینے کے بعد ہمارا پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اپنے جو ذات ایکسپینیشن کے لیے اس کے ساتھ ابھی آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل آئیل پرائیس میں کوئی کمی کا ابھی بظائر کس طرح نظر نہیں آتا کہ کوئی سبسٹینشل ڈیگریز آئے ایٹی سکس پہ برینڈ کروڈ آئیل کی پرائیسز ابھی آئی کر رہی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ گیس کی پرائیسز کو بھی دیکھیں وہ بھی انکریز کر گئی ہیں فریٹ یا لوجسٹکس انٹرنیشنل وہ بھی بڑے مسئلے آ رہے ہیں ہکپس آ رہے ہیں دنیا میں تو بیرونی اور اندرونی عوامل مل ہمارے ایکانومی کے اوپر جس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چاند مہینوں میں کاؤسٹ اور پروڈکشن بڑے گی جیسے پہلی میں نے ارز کیا تھا آپ کے پروگرام میں لیکن جو بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جو پچھلے سال جب ختم ہو رہا تھا تو یہ کہا گیا کہ ہماری جو ایکانومی گروتھ ہے وہ 2.3% تھی دوہزار بیس اکیس میں پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ نہیں یہ 2.3% نہیں تھی یہ 3.9% تھی پھر ابھی چند دن پہلے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ وہ 3.9% نہیں وہ تو ہماری گروتھ 5.3% تھی تو لوگ ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بچیس کے کہ اپنی پرانی گروتھ کی فگرز کو چینج کر کے گورنمنٹ آگے چلے گی آگے چل کے پالیس بہتر کرے گی اگر ہم گورنمنٹ جو 5.3% گروتھ کا تھوڑا سا بریکپ بھی دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ سوائے سیمنٹ کے آٹوموٹیو سیکٹر کے اور سٹیل انڈسٹری کے جو کے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے سمہاو یہ جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ سے ریلیٹڈ ہے ان کے علاوہ ہماری ایکسپورڈ لیٹڈ جو انڈسٹری تھی سوائے ٹیکسٹائل کے کہیں پہ بھی اضافہ نہیں ہوا تو اوورال اگر میں یہ کنکلوڈ کروں تو نظر یہ آتا ہے کہ ہم اسی ہکپ میں پھسے ہوئے ہیں ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں تو دو قدم پیچھے جا رہے ہیں کچھ بہت سیچویشن جو ہے وہ بہتر نظر نہیں آ رہی ہیں بہتر نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور جو بہتک وہ ہے جو لگنے والی ہے اس پہ کیا خششات ہیں کہ مزید اس طرح اپنے کا سیچویشن اور ٹف نظر آ رہی ہے اس میں بھی مطلب پھر یہ ہی ہوگا بلکل دیکھیں مجھے حیرت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ہم نے جتنی کنڈیٹیز تھی پوری کر دیں جو سٹیٹ بینک جیسا کانٹروورشیز بل ہم نے پاس کروا دی اب جب ہم گورنمنٹ کے آئی ایم ایف کے پاس ہمارے فائنس منسٹر گئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ری نیگوشیئٹ کرنا پڑے گا ری نیگوشیئٹ کا مطلب یہ کہ وہ کچھ اور کچھ اور نئی کنڈیشنز لے کے آ رہے ہیں نئی کنڈیشنز کا مطلب نئی ٹیکسز نئی سبسیڈیز ختم کریں اور اس کے بعد اور مہنگائی میں اضافت میرا کالی ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی ہم بہت ہی ویک فوٹنگز پہ ہوں گے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ گزارہ ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر جائے بغیر گزارہ نہیں ہے تو خدا نہ خاصتہ اگر کچھ اور کنڈیشنیلیٹیز آئی ایم ایف کی مان لی تو ہمارے لیے بڑی ایک اکنومک مڈ کی سیچوئیشن کریئٹ ہو سکتی ہے لیکن ڈرکس اب آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ جو ماں ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایسے بات کر رہے تھے دسمبر میں نیا سال شروع ہونے والا ہے نیا سال میں بہتری چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن میرے خیال میں جس طرح کہ آپ باتیں بتا رہے ہیں یا آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے چند ماہ بھی مشکل ہی ہیں اور کمی تو پاسبل نہیں ہے لیکن مہنگائی میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے جو اچھی خبر نظر آتی ہے وہ بھی نیچر ہم پہ تھوڑی سی مہربان ہوئی بارشیں ایک ٹائم لی ہو گئی ہیں تو ایک چیز تھوڑا سا یہ نظر آتا ہے کہ شاید جو پرکشن ہے وہ ہماری بہتر ہوگی اور گورنمنٹ کے پاس اب بھی ٹائم ہے کہ اگر اب یہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بمپر کراپس ہو سکتی زیادہ ویٹ کی پرکشن ہوگی تو گورنمنٹ اب سے اگر مینیز کرنا شروع کر دیں ابھی صحیح کچھ پرویکٹیو مییز لے لیں تو شاید گندم اور آٹے کے حوالے سے ہم اس کی پرائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو میری درخواست ہی ہی ہوگی کہ جو ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یا جو بھی ویٹ کی بائنگ کرنے والے ازرات جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اگر پرویکٹیو پالیسی مییز لیں تو کم سے کم اس پرٹیکلر ایسپیکٹ کے تو آپ عوام کو کسی حد تک ریلیو دے سکتے ہیں کیونکہ ڈاکس آپ ایسا ہے نا کہ ابھی اگر دو سے تین ماہ تک آپ نے اس طرح کہنے خدشہ آپ نے ظاہر کیا ہے دو سے تین ماہ کے بعد رمضان آگے آ رہے ہیں اور وہ رمضان ایک عام انسان کے لیے یا ایک ہر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے ہمارے تو قیمتیں کم ہونی چاہیے لیکن وہ الٹا بڑی ہوتی ہیں اس سچویشن میں کس طریقے سے ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو وہ دیکھ سکتا ہے دیکھیں جو جب بھی رمضان آتا ہے اس سے پہلے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں بہت ساری گارمنٹ کو سجیشن دی جاتی ہیں لیکن انفرشنیٹلی ایک بڑی سیمپل سی بات ہے جس کے اوپر عمل درامن نہیں ہوتا اگر گارمنٹ اور اسپیشنی جو لوکل گارمنٹ اپنا ریگولیٹری رول تھوڑا بہتر طریقے سے پلے کر لیں تو آپ کی پرائسز بڑی کنٹرول ہو سکتی ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پتہ ہے پاکستان یا ہمارے جیسے مسلم ڈیویلپنگ کنٹریز میں پرائسز اس لیے بڑھتی ہیں کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو تھوڑا سا بنیادی چیز پرائس جو لسٹ ہے اس کو تھوڑا انشور کر لیا جائے تو کافی حد تک یہ جو مہنگائی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن انفرشنیٹلی ہمارے آپ کو علم ہے کہ اگر آپ کی خود بھی جیسے ٹیم کئی دفعہ جاتی ہوگی وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ پرائسز میں کچھ پرائس ہوتی ہے اور جو بک رہی ہوتی ہیں پرائسز وہ اس سے کئی گناہ زیادہ پرائس کے اوپر بک رہی ہوتی ہیں اور اگر یہ جو ہفتے میں اس طرح اگر اس کی اپروول اور اس کی نئی شرائط اگر ڈاکساہب ہو گئی ہیں اور اگر دو نہیں ہوئی تو اس کے پروز این کونس کیا ہو سکتے ہیں اس پر کیا اثر ہوگا اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ آئی ایم ایف سے لون لینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی پر آئی ایم ایف کا کانفیڈنس ہے پوری دنیا کے جو دوسرے ادارے یا جو دوسرے کنٹریز ان کو ایک کانفیڈنس بل جاتا ہے تو اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا تو آپ کا international confidence شیٹر ہوگا لوگوں کا جن کے ساتھ ہم trade dealings کر رہے ہیں جو بڑے بڑے ہم سے trade کے حوالے سے جو بھی ہمارے trading partners ہیں کیونکہ IMF کے پاس IMF اگر یہ کہہ دیتا ہے پاکستان کو کہ آپ کی economy کا economic outlook ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو loan نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے international players پاکستان کے ساتھ economic relationship رکھنے میں interested نہیں ہوں گے اس لئے گورنمنٹ پاکستان جاتی ہے لیکن اس میں ایک پوزیٹیو چیز یہ ہے پاکستان کی economic resilience کے حوالے سے اس میں ہمیں اتنا برا نہیں کہا گیا اس میں ہمیں کچھ بہتر ہمیں ایسی economy بتایا گیا جو کہ fight کر رہی ہے اور یہ میرے خیال میں ایک common man اس کا سہرہ جاتا ہے کہ ہمارے common man نے even during the pandemic بڑے اچھے طریقے سے جو situations کو deal کیا جو چاہے لوگوں نے اپنی زندگی جو آپ کے ڈاکٹر سے لے کے وہ سارے لوگ میڈیا جو سارے لوگ آئے اس میں میں آپ سے یہاں پر یہی سوال کرنا چاہتے ہیں یہ بتا دیں جس طریقے سے ہمیں دیکھا ہے کہ دنیا بھر نے دنیا بھر معطرف رہی ہے پاکستان کی کووڈ میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس طریقے سے معیشہ تو سمال لے کی کوششیں کی گئی ہیں اب مجھے بتائے گا کہ دنیا نارمل کے طرف جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں overall جو کنڈیشنز ہیں دنیا بھر میں وہ بہتر ہو رہی ہیں بہت ملکوں نے تو اب بقائدہ طورق پاوضی میں جو سلسلہ ہوا شروع کر دیا ہے صرف پاکستان کے اب ان حالات میں اب اگلا سال یا کہہ لیں کہ دوزار بائس جو پورا سال ہے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کی کیا پریڈکشنز ہیں اس کے بارے میں دیکھیں جون تک تو ہمارے کیونکہ انٹرنل حالات ایسے تھے کہ اگر انٹرنیشنل حالات کچھ بہتر بھی ہوتے تو ہمیں بہت فرق نہیں پڑے گا لیکن جون تک اگر ہم اپنی پوزیشن کو بہتر کر لیتے ہیں تو جون آنورڈ ہماری سیچویشنز بہتر ہو سکتی ہیں ایک بات لیکن وہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں پینڈیمک کا کچھ ایسپیکٹ سے فائدہ بھی ہوا جیسے اگر جب انڈیا میں ڈیلٹا ویلینٹ آیا تو انڈیا کی پروڈکشن بہت اس سے ہیمپل ہوئی اس کا ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے فائدہ اٹھایا ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ گئی اسی طرح بینڈر کسٹا یا جو دوسرے کنٹری سے اس کی وجہ ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھ گئی اب انڈیا میں جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ دوبارہ سے سیچویشن نومل ہوگی تو ہمیں again we have to look کہ ہماری ٹیکسٹائل کی ایک ایک نیگیٹیو دنیا بلکل ہمارے ہمارے ٹیکسپورٹ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں خاص طور پر آپ نے بلکل ٹیک کا زیادہ اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر شجاد نباری صاحب ہمارے ٹیکسٹائل موجود ہے سب سے بڑھ پاکستان میں sir thank you very much آپ نے ہمیں جوائن کیا اور مہنگائی پر بات کی and always great to have you on the show اور لیتے ہیں یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیکن ابھی بہت سائی چیزیں دنیا کی سیر گول چکر باقی ہے اور بہت ساری اپ ڈیٹس وہ کیا ہوں گی اس کے لئے رہنا پڑے گا ہمارے ساتھ وقفہ کے بعد we will be right back fbr نے جو ہے وہ نئی جو ہمارے لئے اپ ڈیٹ ہے لوگوں کے لئے وہ کیا ہے بلکہ نئی شرائط جاری کرتی گئی ہیں fbr کی جانب سے real estate sector کے لئے جس کو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ property dealers real estate agents پر مجرموں سے کاروبار پر پابندی ہوں مجرمان کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے اور اس میں ہدایت دیا بھی کی گئی ہے کہ کسی بھی متعلقہ سزا یا آفتہ شخص سے کاروبار نہ کیا جائے اور جو beneficial owner یا سینئر اوڈوں میں تبدیلی پر بھی fbr کو بتایا جائے ان کو آگاہ کیا جائے ریل اسٹیٹ سے جڑے ان تمام اہم پہلوں پر ہم بات کرنے کے لئے ہمیں اس کو جوائن کیا ہے ریل اسٹیٹ ایکسپرٹ زہرہ بھٹا صاحبہ نے بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لئے سب سے پہلے تو بتائی کہ یہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں نئی شرائط fbr کی جانب سے جو لگائی گئی ہیں ہدایات دی گئی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں تھوڑا ایکسپرین کیجئے گا اسلام علیکم جی آواز آ رہی ہیں جی صاحبہ آپ کی آواز آ رہی ہے ہم آپ سے ہی جانا چاہ رہے ہیں کہ fbr کی جانب سے جو نئی شرائط جاری کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی مجرمان ہیں ان کے ساتھ ریل اسٹیٹ سیکٹر والے جو ہیں یا ریل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ایجنٹس ہیں وہ ڈیل نہیں کر سکتے آپ ان اقدامات کو ان ہدایات کو کیسے دیکھ رہی ہیں پلیز ہمارے ناظرین کو ایکسپرین کیجئے گا اسلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے اور fbr نے جو بھی اقدامات کیے ہیں یہ بہت بہترین کیے ہیں اور اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی یونو کے ایک بہت بڑا شہر ہے اس میں یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی تو میں نہیں کہوں کی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا کہ ہم کسی کو گھر رینٹ پر دیتے ہیں اور اگر کسی کا کوئی کرمنل کوئی نکلتا ہے سٹیٹس نکلتا ہے تو وہ ایک عام پبلک کو پتا نہیں ہوتا تو fbr نے اگر جو یہ اقدام کیے ہیں یہ بہت بہترین کیا ہے اور یہ اقدام اب جو نئی سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں اس میں یہ آلریڈی فالو کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو گھر رینٹ پر دیتے ہیں تو اس کی پولیس ویریفیکیشن اب کرانہ وہاں پر لازمی قرار دے دی گئی ہے ابھی کراچی میں یہ چیز اتنی فالو نہیں ہو رہی اور اب میرا خیال ہے کہ آئندہ اب کوئی بھی اگر ڈیل ہوتی ہے آپ کسی کو گھر رینٹ پر دیتے ہیں یا آپ اس سے سیل پرچیز کی ڈیل کرتے ہیں تو یقین ہے اس کی پولیس فریفیکیشن اگر آپ لازمی قرار دے دیں تو اس میں آپ کو سیلنگ پوائنٹ آف یو سے بھی اور پرچیزنگ کے لیے یا آپ کو بہت ایزی ہو جائے اچھا اچھا یہی پتائیے گا کہ پروپرٹی ڈیلرز سیٹ ایجنز کو جس طرح آپ نے کہا کہ آبیسلی کلائنٹ کے یا ان کا بھی بیک گراؤنڈ کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کا کیا میکنزم ہے اس کا کیا پروسیجر ہے کہ چیک کس طرح ہوگا ان کا بیک گراؤنڈ بیزیرا جی اس کا میں آپ کو بتایا لیکے دیکھیں پولیس فریفیکیشن ہوتی ہے آپ جس ایریا میں اپنا گھر رینک پہ دے رہے ہیں یا آپ اس کو سیل کر رہے ہیں تو اس ایریا کا جو تھانہ ہوتا ہے پولیس سٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اس کی پولیس فریفیکیشن کرائی جاتی ہے وہاں پہ آپ کا جو پولیس سٹیشن ہے وہاں کا جو ایسیت جو ہے وہ آپ کو سٹیمپ لگا کے دے گا کہ اس کے خلاف ماضی میں کوئی بھی کرمیل ایکٹیویٹی نہیں ہے یا اس کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے یا ہمارے پاس اس کا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے آپ اسے ڈیل کر سکتے ہیں وہ پولیس فریفیکیشن ہمارے ڈاکومنٹس میں آتی ہے دونوں طرف کا بس ہی پولی چاہ رہیوں کہ دونوں طرف کا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو جس سے لے رہے ہیں اور جو لے رہا ہے دونوں کا بھی جو ہے وہ بلیک گراؤنڈ چیک ہو سکتا ہے نہیں سیل کرنے کے جو بیچ رہا ہے اس کا تو ابھی اتنا زیادہ نہیں یہاں پہ ایک ریکارڈ چیک ہی جاتا ہے لیکن جو پرچیس کر رہا ہے گیا کہ وہ رینٹ پہ آ رہا ہے اس کے لئے ہم ضرور کرواتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں سائٹ سے ہونا چاہیے کہ کون آپ کو یہ چیز بیچ رہا ہے جی اگزاکٹلی اگزاکٹلی اچھا اچھا زارت صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تیرا فینانسنگ اور منی ڈانٹرنگ کو کم کرنے میں یا ختم کرنے میں مدد ملے گی ایسا تو میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ کوئی اتنا ایزی ہوگا یہ مشکل ہی ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان میں کسی چیز کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اسپیشلی پاپٹی کے حوالے سے یہ بہت بڑا بڑا بزنس ہے اب اس میں جو ہے کافی چیزیں ایف بی آر والے ایف بی آر کی طرف سے ابھی بہت زیادہ اس میں آ رہی ہیں جس میں سب سے پہلے پاپٹی والوں کو جو بھی پاپٹی سٹیٹس ہیں ان کو لازمی اپنی ریجسٹیشن کروانا لازمی قرار دی جاری ہے تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا کہ ہر آدمی جو ایک چلتا پھرتا آدمی بھی ہمارے پاپٹی ڈیلر بنا ہوا تھا سب سے پہلے جب اس پہ کنٹرول ہوگا تو لازمی پھر آپ منی لانڈرنگ کو بھی اور جو بھی کرائم ریٹ آپ کا بڑھتا ہے پاپٹی کے حوالے سے وہ کنٹرول ہوگا اچھا ساتھ میں یہ بھی بتائے گا دار صاحبہ کہ کچھ ان معاملات اور بھی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ماہ کے دوران ملک میں خاص طور پر کراچی بر جو پاپٹی کی قیمتیں ہیں میں کافی اضافہ ہوا ہے آگے بھی آپ اضافہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ مزید اضافہ کچھ چند ماہ میں اور ہو جائے گا جی جی بالکل اضافہ ہوگا جو پراپٹی کراچی سے لے کے اگر ہم ہائیوے کے سائٹ پہ جائیں کراچی تب ٹوٹر اتنا آباد ہو چکا ہے کہ میرا نے خیال کہ یہاں پہ پراپٹی کی قیمتیں اب ٹو مچ ہائی ہو چکی ہیں اب اس کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ ہائیوے کے سائٹ پہ اگر ہم جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری سوسائٹیز نظر آئیں گی جس میں آپ اگر ہم گلشن میں مہماز سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آگے آپ کا بہریہ ٹاؤن کراچی آتا ہے ڈی ایچ سیٹی آتا ہے اس سے آگے کمانڈر سیٹی آتا ہے تو اب لوگوں کے پاس آپشن بہت زیادہ موجود ہیں پراپٹی کی قیمتیں جو کہ ایک آباد ہو چکے ہیں ان کی تو قیمتیں بڑھیں گی لیکن اب نئی سوسائٹیز کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ریٹ ابھی بھی اپنے بجٹ کے حساب سے وہاں پہ مل رہے ہیں اور اگین وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں قیمت بڑھے گی تو مہنگاری تو اب ہر چیز میں ہی بڑھ رہی ہے نہ کہ پراپٹی اگر ہم بات کریں تو اس کا بڑھنا بھی بنتا ہے اپسلوٹی زیرا جی آپ نے بڑی اچھی بات کی اور تھانکیو فور اگریئنگ ویڈ می کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے ایک سوال ابھی آپ سے آپ کے آنے سے پہلے شادیب سے میں کر رہی تھی اور ڈسکس کر رہی تھی کہ کنوکٹڈ فیلنز جو ہیں چلیں اگر ہم اس وقت بھی رکھتے ہیں کہ جو کنوکٹڈ فیلنز ہیں جو خلیدنے والے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ چیک اور ان کا ایف آئی آر چیک لیکن فرس کریں کوئی کنوکٹڈ فیلن ہے اس نے اپنی سزا بھی بھگت لی ہے اور اپنی لائف میں ایمپروومنٹ لانا یا لانی لانا چاہتے ہیں ان کو کیا وٹ اپاوٹ سیکنڈ چانسز تو ہم اپنے بیک گراؤنڈ کے ہمارے جو ڈوگ ہوتے ہیں ان سے ہم ضرور انفرمیشن لیتے ہیں کہ آپ اس کو جانتے ہیں کس حوالے سے جانتے ہیں اس کی ہم کہیں نہ کہیں سی تھوڑی بہت انفرمیشن لازمی اپنے پاس جمع کرتے ہیں کہ کل کو ڈیل کرنے کے بعد اگر ہم کو ڈیل کرواتے ہیں تو وہ پرابلم ہمیں بھی فیس کرنی بڑھتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف ایک پرپٹی کی ڈیل کی اور اس کے بعد ہم سائیڈ لائن ہو گئے اگر آپ اس ڈیل میں انوالو ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے بائر بھی آپ سے آکے سوال کرے گا اور آپ کا جو سیلر ہے وہ بھی آپ کے پاس آئے گا تو ہم اپنے انڈ سے جتنا ہو سکتا ہے ہم پسش کرتے ہیں کہ ہم اس کی انفرمیشن اپنے پاس رکھیں اس کا سینہ اسی ہو گیا اس کا ایڈرس ہو گیا ان کیس اگر وہ نیکس ٹائم ہوتا ہے ہم پسش کر رہے ہیں جس طریقے سے ایڈیل کی جانب سے اگرامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور کچھ ادایات جاری کی گئی ہیں تینکیو بری مچ فور جوائننگ اس اب ہم آگے چل کر کچھ دلچسپ خبر جیسے کہ ہم شامل کرتے رہتے ہیں ہر بریک کے بعد اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک انفرمیشن آتی ہے اور ایک دلچسپ خبر آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس میں ہم آپ سے کچھ سوالات کر لیں کہ مایا آپ کے لئے بڑا مشکل تھا جو یہ ٹاپک آتا ہے نا تو میں ایک دم سے بس مسکرار ہی ہوتی ہوں کہ مشکل نہیں ہے ایک چلی لگتا ہے صرف اور صرف ایمپوسیبل لگتا ہے یہ میرا تھا ویٹ اور میں اب ایسا ہو گیا ہوں اور میں اگر کم کرنا چاہتا ہوں تو یار ایسے ہی ہوتا ہے بلکل ایمپوسیبل لگتا ہے جو ہم اب آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہے ہیں یقینی طور پر پختہ اراد ہے اور مسلسل کوششوں کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ جیسے کہ پنجاب سے خبر یہ آئی کہ بیس سالہ آنشاہ جنہوں نے ایک سال کے دوران ایک سو پانچ کلو وزن کم کیا ہے ایک سو پانچ کلو وزن کم کیا ہے یعنی کہ پہلے کتنا تھا یہ ہمارے لئے اب جاننا بہت ضروری ہے میں بڑا کیوریس ہو رہا ہوں یہ جاننے کے لئے کہ ان کا وزن پہلے کتنا تھا اور ایک سو پانچ کلو وزن کم کھ لینا ایک سال کے دوران ایک سال کے دوران اور بہت ساری اور بھی لوگ جو آج کل جو ہیں وہ اپنی ہیٹھھ کو لے کر اور اپنے ویٹ کو لے کر بہت کانشیس بھی ہیں خیال بھی کر رہے ہیں بیسیکل آپ کو اپنے آپ کو امپورٹنس دیں میں صرف آن جب آئیں گے جنہی میں آن سے ایک سوال ضرور کروں گی اور آپ پلکہ آپ ہی کر لیجئے گا کہ یہ کرنے کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے جتنی بھی کوشش ہے نا وہ جو وائے ہے نا کہ وائے ہی ڈیڈ اٹ وہ وائے پر پوری سٹوری ہے میں آنسلی آپ کو بول رہا ہوں وہ ایک وائے جو ہے نا انسان پکڑ لے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اس پر ساری آپ کی کوشش ہیں اس پر ساری کاوش ہیں اس پر آپ کا کنٹرول کرنا اس پر آپ نے کامپرومائزز کرنا اس پر آپ نے کال لینا میں نے شوگر نہیں کھانی میں نے فیٹ نہیں کھانا میں نے اس طرح کرنا میں نے اس طرح نہیں کرنا یہ فیصلہ کرنا واقعی بڑا مشکل ہے تو ہم آن سے ہی جان لیتے ہیں آنشاہ میں جوائن کر چکے ہیں سب سبیرے پاکستان میں آن خوش آمدید بھی کہیں گے اور میں تو بڑا کیوریوس ہو رہا ہوں آپ کے بارے میں جان کر کہ یہ کیسے ممکن ہوا ایک سو اسی کلو وزن سے آپ تقریباً اگر ہم بات کریں کہ آپ نے ایک سو پانچ کلو وزن کم کیا ہے تو آپ پچھتر کلو پر آگئے ہیں جی سیر بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح صحیح کا ایک سو سی کلو سے ایک سو پانچ کلو مطلب سیمٹی فائیو کیجیز ویٹ ہے میرا تو یہ اس طرح تصار کہ میں اگر تھوڑا سٹارٹ سے آپ تھوڑا سا سٹارٹ سے بتاؤں کہ تھوڑا بچپن سے ہی میں ذرا موٹا تھا مطلب کانے پینے کا شوقین اور میری کچھ باڈی اس طرح کی تھی لیکن پھر میری تقریباً سولہ سترہ سال کی ایج میں کوئی میرا کام بھی اس طرح کا تھا ایمازون وی اے کی سیرفیسز پروائیڈ کر رہا تھا تو بیٹھنے کی وجہ ایسے نا میرا ویٹ اس قدر بڑھ گیا کہ وان ایٹی ہی پہ چلا گیا میرا وزن مطلب بیٹھنے کا کام تھا کوئی خاص ایکسرسائز یا کوئی خاص ایکٹیوٹی نہیں تھی اس میں لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے مطلب نماز پڑھتے ہوئے بھی ایشو ہونے ساس چڑھنا اور میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑے مسائل مجھے پیدا ہونا شروع ہو گئے اور دوسرا یہ تھا کہ میرے والد صاحب اللہ انہیں غریقے رحمت کرے ان کی ویل تھی کہ میں اپنا ویٹ کام کرتا تو پھر مجھے میڈیکل ایشوز بھی آئے اور والد صاحب کی ویل میرے سامنے آئی تو اللہ کا نام لے کے شروع کیا اور مجھے موٹیویشن ملی اور الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے اون سی ایس کے آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے ابھی آپ کے بارے میں پڑھ بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں کمنڈبل سب سے پہلے تو زبرتست کام کیا ہے جو لوگوں کو ایک ہی راستہ آپ دکھا رہے ہیں بس یہ میری گزارش ہوگی اگلے سوال سے پہلے کہ لوگوں کو ساتھ میں اپنے موٹیویٹ کیجئے گا اپنے ساتھ لے کر کیونکہ اگر آپ اپنے ساتھ ساتھ ایک اور زندگی کو بھی بہتر کر سکیں تو اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا لیکن ایک بات جاننا چاہوں گی جو میں شاہدہ بھائی سے بھی بات کر رہی تھی ابھی آپ کے آنے سے پہلے کیا وجہ بنی آن کیا موٹیویشن بنی کیا ریزن آپ نے کہا والد صاحب کا طبیعت خراب ہے تو آپ کو اس دور میں کتی دفعہ آپ کا ارادے ٹوٹے ہوں گے کمزور ہوئے ہوں گے کہا چھوڑو کیا کرنا ہے کھالو تو کس چیز نے کس انسان نے آپ کو جو ہے نا وہ موٹیویٹی رکھا جی مہم اس طرح تھا کہ مطلب ویٹ کافی زیادہ تھا تو یہ جیسے آپ بتانی اسی طرح ہوتا تھا کہ ایک بار جرنی سٹارٹ کی ہے پھر دو ویک بعد ایک ویک بعد تین ویک بعد جا ٹھیک ہے باس اب ختم نہ ریزلٹ آ رہے ہیں اور باس اب اسے چھوڑ دی ہے لیکن اب اس چیز نہیں ہے ایک تو مجھے میڈیکل مثائل جیسے میں نے آپ کو بتایا درپیش آنا شروع ہو گئے اور دوسرا یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی ویل میرے سامنے تھی ان کی خواہش تھی کہ میں بتلا ہوتا وہ تو مجھے نہیں دیکھ سکے اللہ باگر ہی کے رحمت کرے لیکن وہ چیز میرے ذہن میں رہی اور اس نے مجھے جو ہے کنسسٹنٹ رکھا اور یہ تو صحیح ہو گیا آن لیکن یہاں پر اب یہ بتائیں کس طریقے سے آپ نے کم کیا ہے یہ تو آپ کی موٹیویشن کی بات ہو کم کیا کیسے ہے آپ نے مجھے جو سمجھا رہے ہیں آپ نے بے انتہا جم کیا ہوگا ایکسسائز کیوں گی آپ کے بڑے لیمٹیڈ ڈائیٹ پلانز ہوں گے ہمارے ساتھ پلیز شیئر کریں جو ناظرین سن رہے ہیں جی سر میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک یہ چیز بھی جو ہے لوگوں کی مس کونسپٹ ہے یہ نکالنا چاہوں گا کہ جو ویٹ لاؤس ہے وہ ایٹی پرسنٹ ڈائیٹ پہ انخسار کرتا ہے وہ ٹوانٹی پرسنٹ جو ہے ایکسرسائز اس میں میٹر کرتی ہے تو بالکل اسی طرح میرا بڑا لیمٹیڈ ڈائیٹ پلانز جب میں نے سٹارٹ کیا تو اسٹارٹنگ میں میں ہائی پروٹین ڈائیٹ پہ گیا جس میں کاربو آئیڈریٹس روٹی چاول میٹھا فروٹ دودھ دئی کوئی بھی ایسی چیز جس میں کاربز آتے ہیں وہ سب چیزیں میں نے اپنی ڈائیٹ سے ایلیمنیٹ کر دی اور میں ہائی پروٹین ڈائیٹ لیتا ہے جس میں بریک فاسٹ میں انڈے کی سفیدی لے لیے دوپیار کے ٹائم میں نے سیلڈ لے لینا ہے ساتھ چکل لے لینا ہے اور آت کے ٹائم بھی میں نے باربی کیوں لے لینا ہے باربی کیوں بھی عیسے کھانا ہے کہ دھوکے مجھے باربی کیوں جو ہے بریک پہ عون آپ ڈائیٹ میں مجھے دیکھ رہے ہیں کہ رہے ہیں عون آپ ہی ہی خاری ہوتی ہے میں روکھا یہ بھی یہی باتیں کر رہی تھی میں ساتھ میں یہ کھاتے ہوں یہ نہیں کھاتی یہ کھاتی یہ نہیں کھاتی اچھا آن اب بڑی بڑی دلچس بات جیسے کہ لوگ سمجھتے جادو ہے نا وزن کم کرنا جادو ہو گیا ایک سال میں آن جن چیزوں سے گزرا ہوگا جن چیلیجز سے گزرا ہوگا آن نے اپنے کپڑے اپنے سامنے لوز ہوتے دیکھے ہوں گے آج کو آن کو وہ کپڑے بھی نہیں آتے ہوں گے سارے نئے کپڑے خریدنے پڑے ہوں گے سارے نئے کپڑے مجھو تو اتنی مشکل ہوتی ہے اور آلٹریشن کرا کرا کے تھک گئی ہوں تو مجھے آن یہ بتائیں جو اس وقت آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو کمزور ہو جاتے ہیں نہیں جی میں ڈائیٹ تو نہیں میں کر سکتا یا میں کر سکتی نہیں نہیں میں ایکسرسائز نہیں کر سکتی یا کر سکتا ان کو کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ یہ لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے نا پوری لائف چینج کرنی ہے چوائسز چینج کرنی پڑتی ہیں ان لوگوں کو کیا کہیں گے آپ ہون جی میں بلکل اسی طرح ہے کہ میں ایک تو یہ بات کہوں گا کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے صرف وہ اپنے ساتھ دیڈیکیشن کی اور کنسسٹینسی کی بات ہے وہ کہتے ہیں نا جی سکسیس نائنٹی فائی پرسنٹ کنسسٹینسی کہ آپ جتنا مستقل مزاج رہتے ہیں اور جتنا آپ مستقل مزاج رہتے ہیں اور بلکل یہ لائف سٹائل چینجنگ ہے مطلب ویٹ آپ نے کام کر لیا ٹھیک ہے لیکن ساتھ اسے آپ نے آپ پوری زندگی مینٹین بھی ڈکھنے ایک جو ہے موڈریشن میں کھا کے اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار ویٹ کام کر لیا اور ساتھ میں آپ کی سٹوری اقین طور پر بڑی انٹرسٹنگ ہے تمام پر اپنی چیزیں بتائیں بہت مشکل بھی تھا سب کچھ لیکن ساتھ میں یہ بتائی گا کہ جب وزن کم ہو گیا جب ایک سو پانچ کلو وزن کم کر لیا تو آپ کی زندگی کے اندر کیا پوزیٹیو چینج آیا کیا تبدیلی آپ نے دیکھی جو آپ کی اپنی پرسینلٹی میں بھی آئی یا آپ کے اردگرد جو لوگ ہیں جو فیملی ہیں انہوں نے بھی محسوس کی جی سر سب سے پہلے تو جو یہ ہے کہ مجھے ایک ایشو آتا تھا مطلب وزن میرا زیادہ تھا تو میں بہت شائع رہتا تھا میں بندوں سے بات نہیں تھا کر سکتا یا مجھے ایشو آتے تھے ایسا ہی ہے تو سب سے پہلے جو مجھے پوزیٹیو چینج آیا وہ یہ تھا کہ میں الحمدللہ میں نے اپنے آپ میں اپنی پرسینلٹی میں کانفیڈنس محسوس کیا لوگوں سے بات کرنا ایک پوزیٹیو چینج جو مجھے سب سے اچھا لگا وہ کانفیڈنس تھا کہ میں لوگوں میں گل مل جاتا تھا کسی محفل میں جا کے بات کر سکتا تھا تو یہ سب سے پہلے چینجنگ آئی اور فیزیکل اپیرنس میں تو اللہ کا بہت شکر ہے جیسے میں بات کر رہی تھی کہ میں بھی انٹریشن کرا کر آگے تک چکا ہوں کیا بات بہت بہت زبرتست آپ سے اتنا اچھا لگا اور میری دعا ہے کہ آج تمام لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے کا صرف سوچا ہے تو اس ارادے کو پکا کرنے کے لیے آن کو دیکھئے آن سے سیکھئے اور ان تمام لوگوں سے سیکھئے جنہوں نے واقعی میں اپنے موہ کو اس طرح تالہ لگایا ہے اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے میں نے پیٹ سوڑا تھا باہر نکل کرنا میں سوڑا سوڑا سے آن کی جو ادایات ہیں ان کو فالو کرو آن تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ بہت دون کے لیے آپ موٹیویشن بھی ہیں اور جس طریقے سے آپ نے اور وزن کم ہوا یا کیا ہوا ہے یہ مہتر نہیں کرتا آپ کی لکس کیا ہی یہ مہتر نہیں کرتا بسکلی جو آپ کی موٹیویشن تھی جس طریقے سے آپ نے ایک تارگیٹ سیٹ کیا اس کو اچیف کیا that really matters کیا آپ بات کردی شاید ایسی بات پر میرے کچھ بولنا ہی نہیں مجھے وقفہ لینا ہے اور ہمارے ساتھ رہی گا ہم بھی باپس آتے ہیں اپیر مجھے دینے کا بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بہت پاکستان شازیب احمد حمایہ خان کے ساتھ اور شازیب نے مجھے ایک ایسی خبر دی ابھی اس وقفے میں جو کہ سن کر میں ہو گئی پریشان اور مجھے بس ایک لائنر میں کہا اور نے کہا جی ہاں گاڑیاں ایک بار پھر سے مہنگی ہو گئی ہیں گاڑیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہزار سیسی کی بات کریں چھ سو ساٹھ سیسی کی بات کریں تمام گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ جو گاڑی پہلے بارہ لاکھ چوہترہ ہزار روپے کی تھی وہ اب تیرہ لاکھ چھے ہزار کی ہو گئی ہے یعنی کہ ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہزار سیسی گاڑی انیس لاکھ چار ہزار کی تھی وہ بیس لاکھ تیسہ ہزار کی ہو گئی ہے تو ہر گاڑی میں تقریباً ہم ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کا اضافہ دیکھ رہے ہیں جو مسلسل قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ایون جو ڈیلیوری ٹائم ہے گاڑیوں کا وہ ڈیلے ہوتا جا رہے ہیں لوگ کو گاڑیاں ملنی پا رہی ہیں لیکن جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں تو اس معاملے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہزار سیسی اسے بڑی گاڑیوں پر آئید فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے تو یعنی کہ ہزار سیسی بڑی گاڑیاں وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں تمام گاڑیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں تو انہی قیمتوں پر اور اضافہ پر اس کے کیا اثرات ہیں اور ساسا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات جو پرانی گاڑی ہیں مایا ان پر بھی آ رہے ہیں جو پرانی گاڑی ہیں جو سیکنڈ انڈ گاڑی لوگ خریدتے ہیں وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہے ہیں کیونکہ ظاہرہ جب نئی گاڑی مہنگی ہوتی ہے تو ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اس کا مطلب ہے ہر طرح سے مطلب وہی والی بات ہے کہ عام آدمی ہے وہ سوائے ایک کارنڈر میں لگتا جا رہا ہے اب لگتا ہے ہستا ہیستا حالات ایسے آرہے کہ وہ ایک کونے میں جو ہے نا اس کو لگا جاتا ہے بکوز منی ویڈٹ کے بعد اگر گاڑیوں کی بھی جو دامیں وہ بھی بڑھ چکے ہیں اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں چیئے پرسنال پاکستان موٹر ڈیلر اسوسییشن اے چاہم شہزاد صاحب موجود ہیں شہزاد صاحب آپ کو شامدید کہیں گے سب سبیرے پاکستان میں سر یہ گاڑیوں کی قیمتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں حکومت نے ہزار سی سی کے اوپر جو گاڑیاں ان پر بھی ٹیکس بڑھا دیا ہے چھوٹی گاڑیاں وہ بھی مہنگی کر دی گئی ہیں ان میں کون کون سی کمپنیز شامل ہیں اور انہیں کمپنیز کو کون پوچھے گا سر بات یہ ہے کہ اس وقت سوزوکی لے لیں تو اس پر بتیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک اور اگر ٹویٹا کو لے لیں تو ستر ہزار سے لے کے پانچ لاکھ روپے تک ہونڈا کو لے لیں تو اسی ہزار سے لے کے ایک لاکھ چھبیس ہزار روپے تک ہونڈا ہی کو اگر دیکھیں آپ تو تیل لاکھ تیس ہزار سے لے کے ساڑھے چار لاکھ روپے تک اور ایسے ہی ایک چائرہ کی گاڑی ہے پرنس وہ پینتیس ہزار سے لے کے اور ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک تو یہ ایف ایڈی کا فرق ہے ایف ایڈل ایکسائز ڈیوٹی کا اس کے علاوہ ان گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے اوپر ایک اور بم گرائے گیا ہے جس گاڑی کی ریجسٹریشن کے اوپر پہلے پچاس ہزار تھا اس کو لاکھ کر دیا گیا ہے جو لاکھ تھا اس کو دو لاکھ کر دیا گیا ہے جو دو لاکھ تھا اس کو چار لاکھ کر دیا گیا ہے مطبع ہر طریقے سے لاس ٹائم بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب یہ جو گاڑی ہے یہ نیسیسری نہیں ہے اب یہ لگزری ہو گئی ہے آپ دیکھیں نا کہ وہ شخص جو تین چار بچے ہیں میاں بیوی ہے اسے گاڑی چاہیے تو ہم کہتے تھے یہ نیسیسری ہے لیکن اب یہ قیمت قوت خرید سے باہر چلی گئی ہیں اور اتنی قوت خرید سے باہر چلی گئی ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایک طرف گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ ایف ایڈی اور ویڈ ہولڈنگ بڑھایا ہے دوسری طرف جو ہے یہ ٹوئٹا ہونڈا سوزوکی اور جتنے بھی نئے پلیئرز ہیں یہ بھی آئے دن گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں جو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو شاید بھائی کیا تیرہ سو سیسی گاڑیوں کی کیا میں تو کتنی مہنگے ہوگئی ہیں اگر میں صرف تیرہ سو سیسی والی گاڑی کی بات کروں تو دیکھ تیرہ سو سیسی والی گاڑی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ سر ریدار سے لے کے اور دو لاکھ روپے تک کا اضافہ ہے اور پرانی گاڑیوں کی بات کر رہے تھے ابھی پرانی گاڑیوں بھی ہم دیکھ رہے ہیں سر ظاہری بات ہے جب نئی گاڑیوں کیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جو پرانی گاڑی ہیں ان کی کیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں تو اگر ہم کچھ اندازہ لگانا چاہیں کہ سر جو پرانی گاڑی ہیں ان کی کیمتوں بھی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا یقینی طور پر اضافہ ہوا ہوگا دیکھیں یہ تو وہی ڈیپینڈ کرتا ہے سی سی کے اوپر کہ گاڑی کی جو ہے وہ کیپیسٹی انجن کیپیسٹی کیا ہے لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کے اوپر بھی فرق ضرور آیا ہے اور قیمتیں بڑی ہیں دیکھیں ہم لاسٹ ٹائم بھی اپنے یہ ڈسکریشن کی تھی کہ ہم نے آج تک پاکستان کے اندر میڈن پاکستان گاڑی آج تک ہم بنا آنے میں ناکام رہے ہیں آج تک ہم سی کے ڈی ایس کے ڈی ایس ایملی انپورٹ کرنے کے موتاج ہیں ہم اس کے بعد دنیا کی مہنگی ترین گاڑی اپنی پاکستانی عوام کو جوڑ کر دے رہے ہیں لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کے پروگرام کے تحصص سے موجودہ حکومت سے اپیل کی تھی کہ بھائی ہم جب تک مینیفیکچرنگ کی طرف نہیں جائیں گے جب تک ہمارا وینڈر اور ہمارا اسیملرز یہ تہیہ کر لے کے ہم نے میڈن پاکستان گاڑی بنانی ہے اور پاکستانی میٹریل سے بنانی ہے اگر تو آپ وہی محتاجی کریں گے باہر سے ہی سیکیٹی ایسکیٹی اسیملی لائیں گے تو پاکستان میں زندگی بھر کبھی بھی گاڑیاں جو سستی نہیں ہوں گی اور جو ایک خواب ہے ہمارا میڈن پاکستان گاڑی کا وہ خواب خواب ہی رہے گا اور کبھی ہماری جو ہے وہ خواہشیب نہیں ہوگی یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہم پہلے یہ دیکھیں کہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ گاڑی کی قیمت میں اگر اضافہ ہوتا تھا تو کئی عرصے بعد جا کر کچھ ہزار بڑھ گئے یا کچھ ایک بڑی چھوٹی امان پر اضافہ ہوتا تھا لیکن اب ہم ایک جو ریپڈ انکریز دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی قیمتوں میں کہ ہر مہینے ہر ڈیڑھ مہینے کے بعد ہر دو مہینے کے بعد کبھی ٹیکس بڑھ جاتا ہے کبھی کوئی ڈیوٹی بڑھا دی جاتی ہے کبھی گاڑیوں کی قیمتوں میں ویسے اضافہ ہو جاتا ہے یہ اتنے تیزی سے اضافہ آ جا رہا ہے سر یہ اس کی خاص وجہ کیا ہے اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے بزنس میں ان کو آزاد کر دیا ہے وہ جو مرضی آئے کرے تو یہ جو لوکل آسملر مافیا ہے ان کے موپر خون لگ چکا ہے اور وہ گورنمنٹ کی بھی پرواہ نہیں کرتی ہماری جو عوام ہے اس کی بھی ان کو فکر نہیں ہے یہ سوی اپنے پروفیٹ اور مارجن جو ہے وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ایونس اگر گاریوں کی پروڈکشن بڑھا دے تو ان کے پروفیٹ اور مارجن بڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ پچھلے کئی عرصے سے کوئی آٹھ دس سال سے ان کی پریکٹس یہی رہی ہے پہنے تین تین لاکھ بہت بہت سوہ تین لاکھ گاڑیاں سبلڈ کرتے ہیں اور اسی کو یہ سمجھتے کہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ ملک ہمارا جو ہے نا آٹومائل انڈسٹری کے لیے جنت ہے جنت سے کم نہیں ہے لیکن انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے اگر یہ امانداری سے ہمارے ملک کی ضرورت کو پورا کریں ہماری ملک کی ضرورت اس وقت دس لاکھ گاڑیاں ہیں لیکن یہ ہمارا جو اسٹرمیلر ہے یہ اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے آپ جب تک پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے آپ کی جو پوسٹے وہ کم کیسے ہوگی جب تک کم نہیں ہوگی جب تک آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھائی آپ کو پروڈکشن بڑھانی چاہیے اور آپ کو مینیفیکٹری کی طرف جانا چاہیے ورنہ ورنہ آپ کے پاس حکومت کے پاس صحیح شاہد بھائی اب وہ بڑی بات ہے نا بار بار ہم ایک ہی چیز کر ہوتے رہتے ہیں کہ پھر بڑھ گئی پھر بڑھ گئی اب شازم بھی کہا تھا آپ بھی جب آئی تھے پروگرام میں اب یہ بتائیے اس کو مطلب کوئی رکبیر آیا ہے یا مطلب اب یہ اضافہ دیکھتے ہی رہیں گے ابھی اضافے کو ہم ہر دو ایک دو مہینے بعد یہ اضافہ آپ دیکھتے رہیں گے جو جو ادارے ان کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے انجرینگ ڈیولمنٹ بورٹ ہے منیسٹری آف پروڈکشن ہے کومرس منیسٹری ہے وہ اندھے اور بیرے ہو کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کھیل کھیل رہے ہیں بلکہ ان کے کھیل کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں میں دیکھیں جب تک حکومت شہدہ صاحب یہ کھیل چل رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں شہدہ صاحب آپ نے ہمیں جوائنگ کیا ہم شوکیہ آخر کی طرف جا رہے ہیں تو ہم آخر میں آپ کو یہ ضرور بتائیں جیسے کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے کرونا میں میں دیکھا کہ بے روزگاری کا سلاب امڑایا لوگ پریشان ہو گئے تھے مرازمہ تو اسے فارغ ہو گئے تھے اور ساتھ ساتھ وہی والی بات ہے کہ ہم پہلے کوئی اور قیمت کی بات کر رہے ہیں پھر ہم نے گاڑیوں کی بات کی اور اب جو کاروباری جس طرح کی افراد ہیں یا سمال بزرس اونرز بھی ہیں شازے انہوں نے کس طریقے سے تف ٹائم گزارا ہے مگر کیا واقعی کوئی فرق پڑھا کیا سرمایہ کاری کو سہارا دیا گیا کوئی اپرچنیٹیز آئیں چیمبر آف کامرس ایک بہت بڑا کردار آدھا کرتا ہے اور آبیسلی فردن لیول پر بھی ہے لیکن کاریچ چیمبر آف کامرس اینڈسٹریز نے بھی بہت سارے پلانز رکھے ہوئے ہیں اور ان کا آگے بہت سارے آگے خواب بھی ہیں میرا خیال ہے شازے بیلکل تو ہم نے ملاقات کی مائیہ اور شازے بیمند یعنی کہ ہم دوروں نے جا کر ایسرنٹ ہیں کاریچ چیمبر آف کامرس اینڈسٹری کے ان سے آپ کی ملاقات کروا آج شازے ب اور میں کسی جگہ پر آئے ہیں سب صویر پاکستان کی پوری ٹیم کے ساتھ اور ایک مقصد کے ساتھ آئے ہیں جب ایک عام آدمی کی بات ہوتی ہے شازے ب تو اس کو شاید کیسی سی آئے یا کراچی چیمبر آف کامرس اینڈسٹری کے بارے میں پتا نہیں ہوتا عموما لوگوں سے یہ بھی بات کرتے ہوئے ہمیں دیکھا ہے کہ چیمبر آف کامرس کیا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں یا آیا اس کو بنایا کیوں گیا یا اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی تو اگر عام زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یوں کہیے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو اپرچنیٹی بتانا اور دکھانا اور سکھانا چاہتے ہوں ان سب کے لیے ان کی فسلیٹیشن کے لیے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے یا یوں کہیے کہ وہ ادارہ ہونا ضرور چاہیے البتہ اور یہاں پر ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے ہم نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی بہت متاثر ہوئی کوویڈ کے دنوں میں جب سے کوویڈ آیا بزنس بہت متاثر ہوا لوگوں کا اور لوگ بڑے پریشان تھے ان کے بہت سارے مسائل تھے کبھی لانگ ڈاؤنز ہو رہے تھے کبھی ان کے بزنس بند ہو رہے تھے ان تمام پہلو پر بات کرنے کے لیے آج ہم پہنچیں کراچی چیمبر آف کومیرس اور انڈسٹری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزن صاحب محمد عدری صاحب سر کیسے آپ تھی تھاک ہے شکران دلیا سر سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہتا ہوں جس طریقے سے ہم کوویڈ کا بھی ذکر کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کا ذکر کرتے ہیں بریچ کا کام کرتا ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کے درمیان چیمبر آف کومیرس سر خاص طور پر بزنس کمیونٹی کو آپرچنیٹیز پروائیڈ کرنے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اس وقت دیکھیں جیسے بھی آپ نے خود بتایا کہ چیمبر آف کومیرس کا کام جو ہے بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان بریچ کا کردار ادا کرنا ہے وہی کام ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام تجاویز جو بزنس کمیونٹی کے فائدے میں بھی ہوں اور حکومت کے فائدے میں بھی ہوں وہ ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں اور روزانہ کے بنیاد پر ہمارے پاس ڈیفرنٹ نویت کے مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا بخوبی زیادہ علم ہوتا ہے بنیزبت گورنمنٹ میں موجود لوگوں کے تو ہم ان کو اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پر لرنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو روشنی میں ہم ان کو اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں تاکہ یہ تمام معاملات اور پرابلمز کو حل کیا جا سکے جن کو اپرچنیٹیز چاہیے ہوتے ہیں جو اپرچنیٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سچا از فی میلز ہیں یا اس طرح کے لوگوں کو رہنمائی دراصل ملتی اتنی نہیں ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کی حوالے سے کیا کردار ہیں تیکھیں بات یہ ہے کہ چیمبرز ڈیفرنٹ چیمبرز اور جس میں ہم بھی شامل ہیں اس کے لیے ہم اویرنس کے لیے ڈیفرنٹ سیمینارز کر رہے ہوتے ہیں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اس وقت جو یہ بہت ہوت آئیٹم کیونکہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت خواتین کو سوفٹ لونز دینے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور آج تک اس کا سیون ایٹ پرسنٹ بھی یوٹلائز نہیں ہو سکا ہے نہیں ہوا نا اچھا اب اس پر ہم نے ایک سیمینار یہاں پہ سٹریٹ بینک کے ساتھ کیا پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی جو ہے پچھلے ماہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے بھی اس چیز کو الیبریٹ کیا کہ بھئی اتنے فنڈز اس میں موجود ہیں اور ہماری خواتین جو اسکلڈ ہیں جو ایڈیوکیٹڈ ہیں اور جو نون ایڈیوکیٹڈ ہیں ان سب کے لیے فنڈز موجود ہیں تو اس کے لیے ہم آویرنس کے لیے آنے والے دنوں میں سیمینارز بغیرہ آرینج کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہماری ورکنگ چل رہی ہے بلکل صحیح بات ہے ایڈی صاحب یہ ایک سوال ذہر میں آتا تھا کہ جب آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے تو ای کومرس کے حوالے سے بھی اگر آپ پیجازہ تو تم ایک سوال کرنا چاہوں گی کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے کسی کمپنی کے لیے پاکستان میں یا اس کے دسٹریبیوٹرز یا اس کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں لوگ افیلییٹڈ ان کے لیے ریجسٹر کروانا ای کومرس کے ذریعے ہم نے کافی ایکسپورٹس کی اور سارا کچھ کیا اس میں دو تین چیزیں جو میجر ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں باہر جب آپ جاتے ہیں تو ریفنڈ اور ریٹرن کی پولیسی ہے جو تھرڈ ورلڈ میں نہیں ہیں اس میں مشکلات آ رہی ہیں کہ ان کو ریفنڈ کیسے کریں ان کا کام کیسے کریں اور یہاں کچھ لاؤز ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں پھر ایک چیز اور یہ ہے کہ یہاں سے شپمنٹ کا دورانیاں بہت زیادہ ہیں ہم نے اس کے لیے بھی گورنمنٹ سے رابطہ کیا ہے اور ایک فنڈ ہوتا ہے ایکسپورٹ ڈولیپمنٹ فنڈ تو ہم نے ان سے یہ گزارش کیا ہے کہ جن ممالک میں اس وقت ایکسپورٹ تیزی کے ساتھ ہماری ہو رہی ہیں جو بچے ہمارے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس ایمیزون کے لیے اور اس طرح کی دوسری آن لائن سرویسز کے لیے تو انہیں گورنمنٹ سے کہا ہے کہ آپ جن شہروں میں دنیا کے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر آپ اس ایکسپورٹ ڈولیپمنٹ فنڈ سے وہاں پہ بڑے بڑے ویراؤزز لیں اور ان کو سرویس پروائیڈ کریں تاکہ اگر کوئی ریفرن یہ ریٹرن کا ہے تو وہیں سے ان آؤس ہو جائے اور جو پریشانیاں آ جاری ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے اگر ہم نے بروقت نہ کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اور اس گورنمنٹ کا علمیہ یہ ہے کہ کچھ وزراء جو ہم نے تین چار ماہ پہلے باتیں کی اور انہیں نے سنی اور مانی کہ جی ہم کر لیں گے لیکن تین مہینے تک کوئی عمل نہیں کیا اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جو موجودہ کرائیسز گیس کا کرائیسز ہے اس کی مکمل ذمہ داری اس حکومت پر اور وزیر طوانائی پر آتی ہے ہم نے تین مہینے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ آج پھر بھی سستی ہے آپ الینجی آر الینجی خرید لیں تو ملکہ دسمبر جنوری فروری کا مہینہ نکل جائے گا اور انہوں نے ہماری بات پر کان نہیں تھا رہا اور جو تجاویز ہم نے اس وقت دی تھی کہ آپ یہ یہ کریں وہ انہوں نے آج کے اور تریسٹر دن ہو گئے انڈسٹری کے پاس کراچی میں گیس نہیں ہے ہم نے تیس ستمبر کو وزیر خزانہ شوکر ترین صاحب کے آفیس میں ہماد اذر صاحب اور رزاق داؤس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ سارے باتی ہے تیس ستمبر کو انہوں نے کہا ایک ہفتے میں یہ سارا کام ہم دیکھ لیتے ہیں کر دیتے ہیں آج ہم جنوری میں ہیں اگر اس وقت بروقت فیصلہ کر لیا جاتا تو ڈومیسٹک کو بھی گیس مل رہی ہوتی اور انڈسٹری کو بھی مجھے لگتا ہے کہ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں آنا پڑے گا سڑکوں پہ کیونکہ اب یہ سروائیول کا مسئلہ ہو گیا یہ کہ فیکٹری میں تین تین ہزار آدمی کام کر رہے ہیں تین ہزار کا مطلب ہے تین ہزار خاندان ہیں وہاں پر تو اب آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی اگر گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لے رہی تو پھر آپ ملپ اس لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اکانومی کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کوویٹ کے بارے میں جب ذکر کیا جا رہا تھا جب کوویٹ سر آیا ٹوئنٹی سے لے کے ٹوئنی ون تک تو بزنس بہت زیادہ افیکٹ ہوئے اوورال سر ہم اب سٹیبلیٹی کی طرف آ گئے ہیں یا ابھی بھی بزنس کو واپس اپنی فارم میں آنے میں ابھی بھی وقت لگے گا اللہ تعالی نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ کوویٹ نے وہ افیکٹ ہمیں کیا ہی نہیں جو اس نے دنیا کی دوسری اکانومی کو ڈیمیج کیا ہمیں تو اللہ تعالی نے موقع دیا کہ دوسری کنٹریز چائنہ، انڈیا، بنگلہ دیش کیونکہ پوپلیٹڈ کنٹریز ہیں تو وہاں زیادہ افیکٹ کیا اور ہمیں چانس مل گیا کہ ہم دنیا میں ایکسپورٹ کو کر سکیں اور ایکسپورٹ بڑھا سکیں اور کراچی نے 52% اف ایکسپورٹ جو بڑھی ہے اس میں 26% کراچی نے بڑھایا میں آپ کا ایک بات بتاؤں کہ جب پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کا 52% اس ملک کی جو ٹیکسز ہیں اس کا 68% ہم دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس وقت بیمار کراچی اگر اتنا ملک آپ کو ریزلٹ دے رہا ہے تو اگر آپ نے اس کو تندرست و تبانہ کر دیا تو آپ کو کہیں بھیق مانگنے نہیں جانا پڑے گا ان تمام باتوں کے باوجود جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے وہ نون سیریس ہے کراچی کے حالات کو انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے اور نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومت بھی جبکہ صوبے کا جو ٹوٹل ریوینیو اس کا 95% کراچی سے ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نیگٹیف باتیں سوچتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری مکمل جو ہے وفاقی اور صوبائی حکومت پر جاتی ہے ٹھیک ہے سار بہت شکریہ آپ اس مطور پاکستان میں جوائن کیا تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو وفاقی حکومت کی ہیں اور صوبائی حکومت کی ہیں جو ان کو نبھانے کی ضرورت ہے تو یہ آپ نے گفتگو سنی چیمبر اف کامرس کے کراچی کے پریزیدنٹ جو ہیں ادریس صاحب یہ تو گفتگو ہو گئے لیکن پرگرام کے آخر میں میرے خال میں آج جو سب سے بڑا ایوینٹ ہونے جا رہا ہے پی ایسل کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کا ہم ذکر لیتے ہیں کہ ہم بی ایسل کے لئے بہت ایکسائٹڈ ہیں بہت سارے درامز بی ایسل سیون کی فائٹ ٹیوز تیار کر لیں اور پاپ پوائنز مانگوا لیں گھروں میں بیٹھ جائیں بلکل لیکن آپ لوگ آج کا پہلا میچ دیکھ سکیں اور ہم جو ہیں اپنے ٹی شرٹ بھی اپنی فیورٹ ٹیمز کی میں تو کہتی ہوں سارے ٹیمز کے جانا ٹی شرٹ اپنے پاس ہونی چاہیے ہم لوگ کے پاس گھروں میں اور ہم جس ٹیم کو جیسے سپورٹ کرے وہ پہنٹ پہنٹ کے ہم تصویرے پہ کچھوائیں اور شازیب اور میں آج جو شازیب پہ بھی تر ڈسائیڈ کر کے پوڑا پروگرام ہو گیا نہیں بتایا کراچی اور ملتان ابھی بتا دو ہم میں کراچی کے ساتھ سبسٹی کے تم کراچی ویولتانستان کل صبح پتہ چلے گا کون سی ٹیم جیتی ہے اور پی ایس ایل سیون کے لئے ڈھروں برگباد دعا یہ ہے کے ساتھ خیر و آفیت کے بغیر کوئی بیماری بغیر کوئی حادثہ اور بغیر کوئی اور قسم کی نیگٹیف نیوز کے ساتھ پی ایس ایل کامیاب ہو پاکستان کے لئے پاکستان کی ترقی کے لئے پاکستانیوں کے لئے ایک بہت اہمی وینت ہے رکھیں گے اپنا خیال اور اللہ ویری بیس تو اللہ ویری ٹیم پی ایس ایل سیون ہر ایس ایل سیون ہر ایس ایل سیون کارگر فور ہے توڑ جھوڑ شروع ہوتی پاکستان